بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش حمدی داشت کی ویڈیو میں تو بھائی میں موجود ہوں اس تیم نمان کی دکان پر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس جی پیٹس لواس تو بھائی بڑے سوال آرہے تھے کہ شروز بھائی بجز کو اب کیا دانہ ڈالتے ہیں اور کیسے دانہ ڈالتے ہیں بھائی جن اب آپ کو یہاں پر دو چیزیں بتا دوں کسی بھی دکان پر چینل دے اگر آپ کو نہ ملے تو اس کے پاس آجی رسکو بھائی جن یہ ہے جی ہمارا آبین چونک یہ ہے زمزم شادی حال زمزم شادی حال کے ساتھ آپ دیکھیں گے بھائی کالی دکان ایک دو تیسری دکان جو ہے وہ نمان کی ہے اور آپ ادھر آگے دانہ لے سکتے ہیں تو چلیں جی اندر چلتے ہیں اور نمان جیسے ہم لوگ بناتے ہیں پہلے اس کو مکس کر اور پھر اس کو دوسری طرف کر اچھا بھائی کافی بھائی کی سوال کرتے ہیں کہ شروز بھائی آپ کس طرح دانہ جو ہے وہ بنواتے ہیں اب یہ سلام نے آپ دانہ دیکھ لیں کہ اس دانے میں آپ کو باجرے کی کونٹٹی پر زیادہ نظر آ رہی ہے پہلے آپ کو اس میں مکس دانہ بھی نظر آ رہا ہوگا مکس دانہ کونسا ہے اب اس کا بھی آپ کے طریقے قرار بتاتا ہوں مین چیز کے ہے کہ آپ کے بھجز جو ہے وہ اپی نیس کو توڑے میں ڈالی جائیں نمان سا سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ دو قسم کا دانہ نمان اس کا ریڈ بتاؤ درہ یہ ویڈاوڑ باجرہ ہے کیا ریٹ ہے اس کا وان ایٹی لیں جی یہ ویڈاوڑ باجرہ جو ایک سو اسی روے گا ہے اور جو باجرے والا ہے وہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ باجرے والا کتنے کا ہو جاتا ہے نمان وان سکسٹی بیس او روے کا ڈیفرینڈ ہے میں کیا کرتا ہوں میں وان ایٹی لے ہوں تیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ویڈاوڑ باجرہ لہاڈ دانہ لیا ہے اور یہ میں نے باجرہ لیا ہے اب اس کو کیا کیا گیا ہے ریشو جب آپ نے مکس کرنی آیا ہے ریشو سن لیں کہ اس ریشو کا کیا آپ نے ایڈیا نکالنا ہے بات ہو رہی تھی ریشو کی اب ریشو کی طرح اپنے میرمنٹ کرنی و وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی سب سے پہلے میں نے نمان سے گیک اپنا دانہ میں نے لہیڈا نکلوا لیا ہے کہ نمان میرا دانہ علیدہ نکال دو اس نے وہاں سے میرا دانہ ڈالا یہ دس کلو اب دس کلو کا ہم لوگ کیسے نکال رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہ دیکھئے گا چل بھی نمان بنا گے دہا درہا یہ لیں جی یہ آگیا باجرہ اب گھور گرتے جائے گا کتنا باجرہ ٹھیک ہے پانچ کلو وہ تھوڑا بہت اوپر ہو جاتا ہے اس کا کوئیش نہیں یہ پانچ کلو باجرہ ہے ٹھیک ہے اور پانچ کلو باجرہ میں دیکھ لیں مکس دانہ نمان کتنا ڈال رہا ہے گھور گرتے جائے گا میٹر پہ یہ اس نے دھائی کلو ڈال دی ہے ساٹھے ساتھ کرنا ٹھیک ہے اوپر آگے اب مکس ہونا کوئی مسئلہ نہیں مکس کر دیں نمان اب یہ ریشو چیک کریے گا کہ آپ نے دھائی کلو مکس دانہ باجرہ میں ڈلوایا ہے اب چیک کریں اس کی ریشو کہ آپ کے بجریز کو خالی باجرہ نہیں جائے گا آدھی مقدار میں مکس دانہ بھی ملے گا جس میں ساری کنگنیاں آگئی چینہ آگیا مونجی آگئی سورج مکھی آگیا کہ آپ کے بجریز جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوں گے یہ چیک کریں یہ دانے کی کوالٹی جو ہے اس طرح کی تیار ہوگی اور یہ جن بھائیوں نے گھر تھوڑے جوڑے رکھے ہیں اگر وہ بھی دینا چاہیں تو ان کے لیے بھی بڑا زبردہ آپ کسی بھی دکان سے کروا سکتے ہیں مگر جو دکان دار ریگولر کار رہے ہوں گے وہ آپ کو ذرا اچھا مکس کر دیں گے ان کو پتا ہوگا کیا ریشو ہے تو باقی اس صاحب سے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ لیں جی یہ گیا توڑے میں یہ ہو گیا جی میرا دیس کلو اور پانچ کلو اس میں دوسرا ٹوٹل بھی سم نے کرنا ہے تیس کلو کے قریب ہم نے دانہ بنوانا ہے ڈالی جا بنوان نمان تمہارا ورس اپ نمبر کیا ہے 03001 344 0028 ٹھیک ہو گیا اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آن لائن کارگو میلی بھلا وہ آپ کو یہ رائیڈ پڑے گی جو بھی آپ کی رائیڈ ہوگی یاد رکھئے گا اگر آپ اس سے آن لائن دانہ مگواتے ہیں اگر آپ کارگو پرواتے ہیں تو بھائی کیا یہاں اوپر جو بھی آپ کرواتے ہیں آپ خود آ کے لے کے جاتے ہیں تو وہ رائیڈ کا کرایا جو بھی ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا جس اپنے دانے کے چارجز لے گا ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو یہاں پر منشن کر دوں چیل بھائی مکس کر دیکھ لو بھائی آپ لوگ ہو گئے ایک ہی چیز پر ویڈیو بنا دی ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں گے بھائی کسی کے دل میں یہ منالنا ہے کہ ہمیں کچھ ہاتھا بنواتا کچھ ہاں یہی بنوارا رہا ہوں چیز چاک کر سکتے ہو سارا ڈال دیں وان اب یہ ختم ہو گیا آخری ہے ڈھائی ہے مکس کر دیکھو یہ بجری کے لیے بڑا سیٹ رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کومن بجری کو کیا ڈالیں کومن بجری کو یہ بڑا زبردست ہے چل اگلا ڈال اس کو ڈال دے اس میں بھائی جن آپ مرگیوں کا دانہ لے لوں توتوں کا دو گیا کہ ہم جا کے توتوں کو ڈالوں گا اور دیکھئے گا کہ توتے کیسے لپکیں گے اور کیسے کھائیں گے چیز وہ جو آپ کے برڈز کو پسند ہو اور روٹین ایک کے روٹین چیز نہیں کرنا دانہ چیز نہیں کرنا چلیں گھر چل کے برڈز کو ڈالیں گے اگر لینا چاہیں تو اس سے رابطہ کر لیے گا پھل وقت ہم لوگ نکلتے ہیں گھر کی طرف اس کو لے گے کیونکہ بھی بریوں کا دانہ بھی بنوانا اعتبار سے مراد کہ پتہ نہیں پیچھے سے بوریاں ساپ ہو کے آئی ہیں کہ نہیں آپ یہ دیکھیں میں نے کیا یہ میں نے پنکھا لگا دی ہے یہ کرسی میں رکھوں گا ادھر ٹھیک ہے اور یہ بوری ڈھاؤں گا اور بوری اس کے اندر ڈالوں گا کیونکہ کوئی بندہ ہے نہیں جو کیمرہ بکڑے تو اس سے ہوگا کہ اس کو ایک تو ہوا لگتی جائے گی سارا گاند سائیڈ پہ جاتا جائے گا اور ساپ دانہ بیچ میں جاتا جائے گا چلیں پہلے اب یہ کرتا ہوں پھر آپ کو ملتے ہیں لو بھائی جانے کی آپ کوالٹی چیک کرو تھوڑا سا سائیڈوں کے گرتا ضرور ہے مگر یہ ہے کہ ہوا کے ساتھ پیارہ بڑو شاہین چیک کرو چیز چیک کرو تو یہ دانہ مارا ریڈی ہے اور چلیں اب ان کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ لوگ کھائیں اور موج منہیں لیں بھائی جان چیک کر لیں کوئی بھی ایسا کیج نہیں ہوگا جہاں میرا برڈ ڈیشی طرح دانہ نہیں کھا رہا ہوگا کیونکہ یہ برڈز کو پتا ہوتا ہے کہ فرس ٹائم جب تازہ دانہ ڈیڈری تازہ دانہ میں نے ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ تازے دانے میں سن کو ملتی ہیں تھوڑے تھوڑے مکسیٹس تو یہ دیکھیں ابھی اس کو پاؤں مار کے باجرے کو سائیڈ پہ پھینک رہی ہے مات دیئے دیکھیں اور یہ اوپر سے کھا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح بھی اگر آپ دیکھ لیں ایگزیویشن کا پیر وہ بھی کھا رہا ہے اور ادھر ہوگو کی کلونی کی بات کر لیں تو یہ جھک کریں ہوگو کے پیس بھی کھا رہے ہیں یہ اوپر آلے پیس ابھی میں ہیں ادھر گیا تھا اڑکے گئے ہیں اور یہ بھی اوپر والی کیج بھی تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ادھر کلونیوں میں اگر آپ بات کریں تو یہ دیکھیں کلونیا بھی الحمدللہ سارے برد اترتے آ رہے ہیں جیسے جیسے دانے کی طرف آ رہے ہیں تو ہر پرندہ جو ہے وہ دانے کو لائک کرتا ہے یہ لگانا کس نے آپ نے لگانا ہے آپ نے ان کو ایسی ڈائیٹ بنا کے دینی ہے کہ بھئی ہم یہ ڈائیٹ ڈالیں گے اور تم نے یہ ڈائیٹ کھانی ہے اور یہ نہیں کہ ہم کچھ اور ڈالیں اور برد ہمارا کچھ اور ڈمانڈ کرے تو وہ بھی ایکسٹر چیز ایک ہو جاتی ہے اس میں بھی پھر برد جو ہے نا وہ سمجھ لو ایک قسم کا چوڑ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ پھر پرندہ جو ہے نا وہ اور چیزوں کی طرف ہی بھاگتا ہے تو اس لیے کوشش کرو کہ آپ کے برد جو بھی ہیں آپ نے جو بھی بجرگر لگائے ہوئے ہیں ریڈ آئیز ہیں دوسرے ہیں جیسے بھی ہیں تو وہ اپنے دانے کو ہی لائک کریں دوسرے کے دانے کی طرف نہ بھاگیں اور میرے تو کوشش یہ ہوتی ہے بھائی جو دانہ میں دے رہا ہوں اس کو سارے برد لائک کریں لب برڈ کے لیے میں نے لیدہ رکھا لب برڈ میں میں باجرہ مکس نہیں کرتا اور ان میں صرف باجرہ مکس کرتا ہو یہ دیکھیں کیسے ان کو چھٹے مار رہے ہیں یونو تھوپے مار رہے ہیں کہ بس تو باجریاں سیڑتے ہوئے ہیں سانوندر مال کھان لے تو یہ برڈ کے اس سے ایکٹیو بھی رہتے ہیں ان کو سمجھ لیں کہ ان کے کھیلنے کی ایک چیز مل جاتی ہے دانہ تھوڑا دایا ہوتا ہے نیچے دانہ گرتا ہے اس کے لیے آپ فینسی پیر میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ابھی تک ملا کوئی نہیں اگر مجھے کوئی فینسی مرگیوں کا پیر ملے گا تو ایک مرگا دو مرگی ہیں جو یہ نیچے کسی بھی خانے میں شفٹ کر دوں گا اور جب وہ دانہ وغیرہ گرا ان کو کھول دیا تو انہوں نے کھا لیا اور اگر وہ بھی نہیں تو آپ بٹیرے جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں اس کو کلونی کے اندر چھوڑنا ہے لائک نہیں ہے دیکھیں ابھی میں نے دانہ ڈالا تو ابھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا کم از کم شام کو آپ نے چھوڑنا ہے جب آپ نے یہ دانہ وغیرہ اٹھا لینا ہے تب آپ نے اس کو یہاں سے وہ یہ وہاں پر موگون کرنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ وہ آپ کے دانے کو ضائع نہیں کرے گا اور جو نیچے کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی بھی چیز ہوگی اس کو فوراں کھا پی جائے گا لب بڑ بھی ہمارے بہتر ہیں ہمیں خیر انت میں اب وہ دلچسپی نہیں رہی جو کبھی تھی اور بالکل بھی سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا دل بھر چکا ان سے ہمارا صرف ان سے ہی لب اور ان سے ہی پیار ہے ان میں ہی ہم خوش ہیں اور اللہ پاکہ ہمیں ان کے ہی شوک کرنے کی تحفیق اتا فرمائے پٹھے پٹھے پنگیاں اس نہ ہی پہیے تو یہی دعا مانگے کہ اب بھرتا جائے جیسے جیسے محل آتا جائے یہ ویسے ویسے بھرتا جائے اور رون کے لگتی ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دے ہوگی لائک شکمین سبسکرائب لازمی کریں گے ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تو تک کے لئے